بسم اللہ الرحمن الرحیم انفو وڈ کے دوستو اسلام علیکم پیر افضل قادری کا نام شاید آپ نے پہلے سنا ہو یہ تحریک لبیک پاکستان کے بانی ارکان میں سے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے دھرنے میں جو مولانا خادم حسین رزوی نے فیض آباد چوک میں دیا تھا اس وقت جب لا انفورسمنٹ انجنسیز نے تمام قیادت کو پکڑ لیا تھا تو اس میں پیر افضل قادری بھی شامل تھے مولانا خادم رزوی کو میاں والی جیل میں منتقل کر دیا گیا اور ان پر بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا کہ وہ اس تحریک کے خاتمے کا اعلان کریں اور اس کی لیڈرشپ سے بھی عصیفہ دے دیں لیکن وہ اپنے اس فیصلے پر ڈٹے رہے کہ وہ حق کی خاطر مرنے کو بھی تیار ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر قربان ہو جائیں گے لیکن پیر افضل قادری نے اس وقت ایجنسیوں کی بات مان لی اور اس تحریک سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا لیکن اب وہ ایک متنازعہ بیان بھی دے رہے ہیں اور ایک نیا ایشو کھڑا کر رہے ہیں جس کا وہ ذکر اس ویڈیو میں کر رہے ہیں تو آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا بھی اظہار کریں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں نخبہ دروہ ونسلی ونسلیم علی رسولِ حقیم وعلا آلہی وصفہی اجمائیم اما باغو اعوذ باللہ بن الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کونو ما صادقین صدق اللہ مولان الرحیم ہم دو صلاح کے بعد میں بڑی اہم باتیں کہنا جاتا ہوں غازی صاحب شہید ہوئے غازی صاحب نے قتل کیا اس کو گورنر کو اس وقت تک یہ بالکل کو پتہ نہیں تھا لوگ میں تھے سلمان تحصیل کے خلاف میں نے چار جنس مکالے کے اسلامباز میں دین لوگ میں اس میں کوئی لوگ کا عالم جو ہے اس نے آواز بلند نہیں کی آسیا مولورنہ نے جو غالیاں دی ہوئے میں نے دور میں جا کر تین جلوس نکال لے سب اخبارات مدود ہیں شوائد مدود ہیں ایک اسلامباز میں پھر غازی انتعال کو شہید کر آتی ہے یہاں پر مکھرے ہو کر فیرنگ کی جلوس نکال لے یہ چند دن کے بعد کافلہ لے کر دے ڈاکٹر خادم شہن صاحب میں ان سے پہلے جا کر ان کی زبانتہ رہا ساتھ غازی کے خاندان کی ان کا کسو کا تعرف ہوا ورات میں ان کا فتادم شہن بھی ہیں ان کو پھر میں نے اپنے ساتھ لگایا کہ یہ ابھی ٹھیک ہے کانگو سے تو مضور نہ لے کر رہے ہوگی یہ ان کی عمر کام ہے ابھی یہ پہنٹالیس چاریس سال کے ہیں کیونکہ اب ان کمر ابھی چرونجہ سال چمن سال مکمل نہیں ہوئی فوت ہوگئے اس وقت ان کمر پہنٹالیس سال کے قریب تھی میں نے کہا یہ کوئی کام کریں کہ مسلمان کی جماعت بن جانسے یہی بات کی یہ جماعت بنے گی اس میں نہ میرے بیٹے اس میں بنے گے نہ آپ کے بیٹے یہ بات آپ نہیں آگے گی جماعت میں موروسیت نہیں ہوگی کہ ایک بادشاہ مرے تو دوسرا بات دیا اس کا بیٹا بن گیا یہ نہیں ہوگی جماعت ہوگی اسلام کی اور مسلمانوں کی اور قیام میں تک قائم رہے ہیں انہوں نے مجھے جوازہ موائی کیا بارال اس کے بعد میں نے بڑے بڑے کام کروایا ان سے وہ میں ہی رہواتا تھا یہ تو انہوں نے تو کبھی کیے نہیں تھا نہیں کو پتا تھا میں ہی پاسٹر مائید ہوتا تھا اور میں ہی کھڑا ہوتا تھا پہر ان کو بھی کھڑے ہونا پڑتا تھا سارے کام کے لئے جماعت وہ تعرف ہوئی اور ظہر ہے جو امیر ہوتا ہے اسی کا نام آتا ہے میرا نام پیشے رہ گیا ان کا نام آگیا آگیا اب یہ دنیا سے زلے گئے ہیں تو میری مشابرت کے مغیر انہوں نے کسی عالم کو کرتے کسی نیک سیرت آدمی کو کرتے تو میں اس کو برداشت کرتا ہوں میرے ساتھ مشکرہ بھی کیا میں بانی ہوں جماعت کا اس کو بنانے والا میں ہوں اس کو میں نے قیم کیا تھا غازی صاحب کی وفاہ سے پہلے تحریک کا نام تھا تحریک ریاہی غازی امتراس ہیں اس میں میں نہیں سب سے زیادہ قربانی نہیں میرے بینک اپی تک بانتے ہیں مدرسوں کے میرے ہمارا لندروالا مدرسہ بھی ہے بھر 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 اس میں بھی ہمارے ناموں پر کلم پھیلتی گئی ہے یہاں پر بھی ہمارے بینک سیل ہیں بہت قربانیاں دیں آپ نے غازی اور میں فروش ٹھول میرا میرا نام دانا پرچے کٹے ایک سو سے زیادہ سب سے زیادہ میری قربانیاں دیں غازی صاحب کی جنازے پر بھی انہوں نے لولو بوپوں کی سب نے اور میں نے تقریب کی وہ تقریب آپ سن سکتے ہیں کیوں تقریب سننے ہیں سب نے لولو بوپوں کی میں نے اس وقت تقریب کی جو جس تقریب کہا تو بنتا تھا حجی تو اس وقت میں نے یہ لپاک ٹیم کی ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا پڑا کرنا ہے تحریک رہی ختم امی شادت سے رہی کے لیے دیں گو رہی نہ ہو سکر یہ ختم ہوگی اب ان کو کوئی پتہ نہیں تہلا سمجھیں میں نے اس وقت نہ یہ نام تقریب کر کے علاق کیا اور سب سمجھ ہو رہی لیے میں اس کا بانی ہوں مجھ کو یہ بانی ساری زندگی کہتے لے آفر صاحب اب جب یہ فاتھ ہوئی یہ کا آگ مردہ تھا وہ اس نے پوچھنا مشرا کرنا کہ میں بڑا کوئی ہے یا بیماری کے ویڈا سے میں اب ایکٹیو نہیں ہوں یا میں تحریکی سرگرمیوں سے میں ہوا ہوں ریٹار ہوں جباز سے تو میں کہنے کبھی نہیں کہا میں ریٹار ہوں میں بڑا کوئی جیسے اب میں تحریکی سرگرمیوں نہیں انجام دے سکتا یہ ہوا ہے جماعت کے امین میں نے رکمیت چھوڑی نامیں سر پسکا ہے عوضہ چھوڑا اور نہ کوئی میں مستیفہ غربت بولا کہ میں جماعت سے مستدھوڑ ہوں کوئی ایسی چیز نہیں ہے تحریک مجھول ہے تو یہ جو کہ اب قبضہ غربت تھا سارا ساتھ گین کا اس کی گین کا انہوں نے اپنے والد کو مجمور کر کے مجھے پیشت آیا اور پھر والد صاحب بہت ہو گئے اب اس پر قابل ہو گیا ہے یہ شخص اس کو میں بچپن سے جانتا ہوں اس کے والد صاحب کہتے تھے یہ بدہ رہیس کو آپ کنی صاحب اس کے لئے دعا کر رہی ہے یہ نشہیہ ہے اس کے لئے آپ دعا کر رہی ہیں یہ نشہیہ ہے آپ اس صاحب کئی مردموں مجھ سے دعا کراتے تھے یہ نشہیہ ہے اور یہ اس کے بارے میں بڑی بڑی عجیب کہانیاں کسے ہیں ساتھ کے حوالے سے نہ یہ درسل نظامی کے آخری ساتھ کا سروڈنٹ ہے کیونکہ آج کال پاس ہونا کونسی بات ہے مختلف طریقوں پاس ہونے کے اس کی بھی تفصیل ہے یہ میرا دعوی ہے کہ اس نے پہلے ساتھ کی کتابیں بھی نہیں پڑی نہ اس کو آتی ہیں اگر آتی ہیں تو سنائے علماء میں بیٹھتے ہیں انپاد آتی ہیں آفز بھی نہیں ہیں کچھ چاند پارے اس نے پڑے ہوئے کبھی اس نے مسئلہ نہیں سنایا اگر آفز آتا مسئلہ کیوں نہیں سنا تھا آفز بھی کوئی نہیں نہ یہ علم ہے اور ذریعی طور پر بیمار ہے یہ کیسے پوری امت کا امیر ہو سکتا ہے اب میں اگر خموش رہتا ہوں تو کونہ کارت نہ ہوں اگر میں بولتا ہوں تو لوگ کہیں یہ تو بہت فساد کھنا کرنی ہے کونہ افصل کارتی ہے حالانکہ فساد نہیں ہے یہ کلمہ حق ہے کلمہ حقی میں نے آواز بلند کی ہے اور میں نے آج اعلان کی ہے کہ یہ نائل ہے ساتھ بھی نائل ہے امیر امیر میں مکر کروں گا میں پانی ہوں جماعت کو امیر میں مکر کروں گا اب انشاءاللہ جلدی کی میں ایک کرنیسن بلا کر امیر کا میں اناد کروں گا اور اثر نو جماعت تشکی پائے گی اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی مجھے اس بات کی توفیق دے گا اور اللہ تعالی مجھے بولہ دے گا یہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں میری جوابی ہے امیر بھی ہے کہ اللہ تعالی ضرور توفیق دے گا اور ایک طاقتور جماعت جو ہے وہ قائم ہو گئے غلط لوگوں سے امت کو چھٹکارہ دلایا جائے گا غلط لوگ جو مسلط ہو گئے ہیں ان سے امت کو چھٹکارہ دلایا جائے گا لیکن اس میں بڑا مضبوط اقدام اٹھانا پڑے گا بڑا سبر ازما اقدام ہو گا بڑی مضامت ہو گی اور بہت طرفوں سے اس کی مخالفت بھی ہو گئی اس رشتنی بھی لوگ کریں گے لیکن جس چیز کو آدمی حق سمجھے نا پھر اس سے پیچھے نہیں وہ اٹھانا اس کو پیچھے اٹھانی نہیں چاہیئے بات عباس رب العاق یہ ہی ہے انسان مکان میں ہے قسم اثر کی امانہ مصطفیٰ کی مگر وہ لوگ جو ایمان والے ہیں ایمان لائے جنہوں نے اچھے من کی ہے بات عباس رب العاق جنہوں نے حقی تلقیل کی حقیقی بات گئی اور جنہوں نے کلمہ آخرگاہ کیا اور پھر صبر کیا اب صبر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اب صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ استقام آگے کھنانا ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یقین ہے کہ آپ لوگ اس میں آپ زیادہ تھوڑا چھو میند کریں گے اور آپ تمام لوگوں کو اس میں اس تحریک میں شامل کریں گے یہ تحریک جو ہے نا وہ یہ ہے کہ تحریک لبیہ کا یا رسول اللہ کا جو امیر ہے وہ ہم نے مقرک کرنا ہے یہ ایک جماعت ہم نے کھڑی کرنی ہے جو جماعت جو ہے وہ سچوں کی جماعت ہو اور سچے کام کرنے والی ہو احسانوں کو بھیئی دے شیعوں کو بھیئی دے سعودیوں کو بھیئی دے پہلے بھی اس نے احسان نے بیچا ہے کیونکہ انہی کی میڈیا پر آیا کہ چالیس کنال جگہ جو ہے نا وہ ایک بلال عبداللہ ہے انہی اسی گیند کا آدمی ہے اس نے سکینہ خادم سہین کے نام سے شیعوں سے جگہ لی ہے عراق میں شیعہ کمت ہے عراق میں کن لوگوں کی اکمت ہے شیعہ شیعہ سے چالیس کنال جگہ لی ہے وہاں پر یتیم خانہ کے نام سے عبارت بن رہی ہے سکینہ خادم سہین تو پہلے بھی یہ ان کی ایجنٹی ظاہر ہو چکے ہیں یہ ایک ایسا لینے کے لیے شیعوں کے بھی ایجنٹ بن جاتے ہیں تو یہ آگے جا کے کہیں دیل کو نہ بھیئی دیں کہیں ختم نبوت کو نہ بھیئی دیں کہیں نام سے رسالت کو نہ بھیئی دیں کہیں پوری قوم کو نہ بھیئی دیں اس لیے ان سے قوم کو بچانا جو ہے یہ اس وقت بڑی حمد مدانی ہے ختم نبوت کا یہ تقاضی ہے نام سے رسالت کا اور نظام مصطفیٰ کا کہ قوم کو ان ڈاکنوں سے بچایا جائے اور اس کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے جائیں جو ضروری ہیں باقی یہ لوگ جو بھی نکتہ اٹھائیں گے میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا پریس کان خرصیں کریں بڑی دو میں کروں گا تمام بڑے شہروں میں اور میں انشاءاللہ تعالی میری یہ کوشش ہوگی کہ میں قوم کو صحیح امیر دوں گا اور جو صالح ہو جو عالم ہو اور جو شخص دریر ہو اور جو یہ کام آگے بڑھا سکے لبیگ کھو اسی لیے میں نے آپ کو تکلیف دی ہے مجھے امید ہے کہ آپ اکھا ساتھ دیں گے وہ آپ سے اگران آئیں گے احمد اللہ رب رہا رہے ہیں کوش سے یہ زیادہ ہے